ہیلو اینڈ ویلکم ان مائیوٹیوب چینل اور آپ ہیں حسین سر کے ساتھ گائز یہ ہماری جابا اسکرپٹ بید ایگزامپل کی سریز چل رہی ہے اور ہم جس ایگزامپل پر بات کر رہے ہیں جس ایگزامپل پر ٹوٹوریل بنا رہے ہیں وہ دیکھیں یہ ہے کیلکولیٹر دیکھیں یہ کیلکولیٹر ہے اور اس کیلکولیٹر میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹونٹی فائب انٹو ٹونٹی فائب کریں اور ایکول ٹو کریں تو دیکھو سکس ٹونٹی فائب آگے یہ بلکل بیسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ایک عام طور پر کیلکولیٹر کام کرتا ہے دیکھیں اس کی یہ اسکرپٹنگ ہے اور اس اسکرپٹنگ میں میں بہت سارے ٹوٹوریل بنا کر آ چکا ہوں جیسے کہ دیکھو array.from کا میں نے ٹوٹوریل بنا دیا ہے for each کا ٹوٹوریل یہاں پر میں نے بنا دیا ہے اس کے بعد یہ دیکھو event کا ٹوٹوریل میں نے بنا دیا ہے یہ arrow function کا بھی میں نے بنا دیا ہے یہ جو ٹوٹوریل میں نے بنایا ہے یہ ایک ایک ٹوپک پر میں نے بنایا ہے اس کے اوپر اور اس سے پہلے جو بنایا تھا وہ evl کا بنایا تھا اور آج ہم جس ٹوٹوریل کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے دیکھیں یہ sub string اب دیکھیں sub string کیا کرتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں sub string کیسے کام کرتا ہے میں اس کو تو clear کر رہا ہوں اور دیکھیں اس کے بعد میں کچھ بھی لکھتا ہوں اس میں 852 852 میں نے اتنے سارا لکھیا اور دیکھیں جب میں Del button دباؤں ہوں Proteur یہ ایک ایک کر کے cut ہو رہا ہے یہ ہی کام یہاں پر ہو رہا ہے یہ Del button کے اوپر ہی ہم نہیں لگایا Del button کے اوپر ہی یہ sub string لگایا یہ جو کام کر رہا ہے یہ وہاں ماہ با پس ابھی باتارا تھا یہ جو ایک ایک کر کے کام کر رہا ہے یہ sub string کا ہی کام ہے سمجھیں یہ sub string کا ہی کام ہے تو اب ہم کیا کرنے والے اس ٹوٹوریل میں sub string کو اچھے طرح سے سمجھیں گے یہ کیسے کام کر رہا ہے یہ اس طرح سے کیسے کام کر رہا ہے تو چلیئے ہم شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے سب سٹرنگ تو آج دیکھیں یہاں پر میں نے HTML ڈاکومنٹ کھول کے رکھا ہے اور اس کا ریجلٹ ہم یہاں دیکھیں گے Google Chrome میں اور دیکھیں میں نے یہ کنسول بھی کھول کے رکھا ہے دیکھیں HTML میں میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے HTML ایسے ہی ہے اس کے بعد ہم سکرپٹ میں چلتے ہیں اور اسکرپٹ میں میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے دیکھیں اسکرپٹ کو میں نے یہاں پر لنک کیا ہوا ہے دیکھو یہ ہے نا اسکرپٹ ڈوٹ جی ایس اور دیکھو یہاں پر اسکرپٹ میں ہم چلتے ہیں اور ہم پام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک ویرابل بنال دیتے ہیں ویرابل اور ویرابل بنانے کے بعد ہم ویرابل کا نام دیتے ہیں ٹیکسٹ اور اس کے بعد اس میں سٹرنگ لکھ دیتے ہیں اسکرین ٹیسٹنگ میں نے لگ دی جابا اسکرپٹ اسکرپٹنگ لینگویج میں نے اسکرپٹنگ لینگویج یہ لگ دیا اب دیکھیں یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ جو ٹیکس بیریویل ہے اس کو اگر میں یہاں پر کنسول میں پرنٹ کر آگے دکھاؤں تو دیکھو کیا ہونے والا ہے میں لکھا کنسول لگ اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو ٹیکس کو ہی پرنٹ اس میں کرا رہا ہوں سیو کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر جابا اسکرپٹ اسکرپٹنگ لینگویج دیکھو یہاں پر یہ پوری کے پوری کو ایسی اٹھ کے آگیا اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اس ٹیکس کے اوپر سو سٹرنگ لگاتے ہیں سو سٹرنگ کا کام میں آپ کو بتانے والا ہوں کو سو سٹرنگ کس طرح سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا نیچے لے آتے ہیں اور یہاں پر ایک بیریویل بناتے ہیں اور بیریویل میں نے بنا دیا سو سٹرنگ ٹیکس نام سے سو سٹرنگ ٹیکس نام سے میں نے بنایا ہے سو سٹرنگ ٹیکس تھوڑا لنبا ہو گیا ہے نام سو سٹرنگ ٹیکس یہ بیریویل بنا دیا ہے میں نے اور اس کے بعد میں یہاں پر کر رہا ہوں ٹیکسٹ ڈاٹ سو سٹرنگ سو سٹرنگ کیا ہے ٹیکس ڈاٹ سو سٹرنگ تو اس میں بتانا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے نمبر سے سو سٹرنگ کرنا ہے مدلہ اس سٹرنگ کو سب سٹرنگ کرنا ہے سمجھو سلائس کرنا ہے ایک سلائس بھی ہے وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو تو دیکھو سب سٹرنگ میں ہم یہاں پر آرگیومنٹ پاس کرتے ہیں مدلہ ویلیو پاس کرتے ہیں جو آرگیومنٹ جو ہے اس میتھڈ میں جاتا ہے اور وہ میتھڈ کے اوپر اس والے ٹیکس ویریبل کے اوپر اپلائی کر دیتا ہے اس کی سٹرنگ کے اوپر تو اب میں نے کیا کرنا یہاں پر میں کرتا ہوں سب سے پہلے میں 0 کرتا ہوں 0 میں نے کیا تو 0 جو ہے یہ j کا index number ہے یہ j کا index number 0 ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ j کے index number سے start کرے گا پورا یعنی ٹیکس کو اور اس میں store کر دے گا سب سٹرنگ ٹیکس میں تو ہم یہاں پر console میں بھی سب سٹرنگ ٹیکس ہی لے لیتے ہیں تو ہم نے لگ دیا سب سٹرنگ ٹیکس ہم نے لگ دیا save کیا save کرنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہم نے 0 ہے j سے to j سے start ہوا یہاں پر ہم 4 کر سکتے ہیں 4 ہم نے 4 کیا save کریں تو اسی 4 کریں گے دیکھو یہ 4s سے start ہوگی دیکھو ایسے string دیکھو script یہ جائے scripting language 4 سے ہوگی تو یہی کام same slice بھی کرتا ہے میں آپ کو slice کا بھی بنا کے دکھا دیتا ہوں دیکھو یہ تو میں تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں ایسے اور ایک اور میں آپ کو بناتا ہوں یہاں پر تو میں نے بنائے let اور میں نے لگ دیا slice text میں نے slice text equal to text dot slice میں نے یہاں پر slice کر دیا اور slice کے اندر same to same میں نے 4 کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے console.log میں میں نے یہاں پر میں نے اس کو بھی print کرا لیا اور میں نے یہاں پر اس میں کر دیا جی slice text اور بس اس کو میں نے save کیا اب آپ دیکھیں save کریں تو دیکھو پہلے میں بھی script is a scripting language اور script اس میں بھی slice میں بھی یہی ہے اور sub string میں بھی یہی ہے تو ابھی تو same کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیا فرق ہے دیکھو دونوں میں اب کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک ایک value یہ single value ہے single argument ہے اب دو argument پاس کر دیتے ہیں دیکھو یہاں پر میں نے 4 اور اگلا اور 10 تک اس پہ print کر دے گا دیکھو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد 4 سے 10 تک یہاں سے 4 سے start کیا 4 5 6 7 8 9 10 یہاں تک 10 تک ہم نے کیا کر یہ print کرا دیا 4 سے start ہو 10 تک script آگیا دونوں میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دونوں میں فرق والے option دونوں میں differentiation ہے sub string میں میں ایک کرتا ہوں minus 4 کر دیتا ہوں minus 4 سے start 10 تک جائے اس میں میں minus 4 کر دیا دونوں کو جب میں minus 4 10 تک کیا دیکھو save کریں save کرنے کے بعد sub string یہ result دی رہا ہے 4 number line پر print हुआ یہ result دی رہا لیکن 7 number line کا سلائس نے کوئی result نہیں دیا لیکن sub string نے دیا اب یہ minus کو sub string 0 سمجھتا ہے minus کو sub string 0 لیکن یہ نہیں سمجھتا یہ minus سمجھتا تو اس لئے اس نے result نہیں دیا سمجھ گئے ایک تو فرق یہ ہوا دوسرا فرق آپ یہ دیکھئے یہ اگر آپ بڑی value پہلے کر دیں مان لیجئے یہ 4 آپ بعد میں کر دیں ایسے کومہ لگائیں اور بعد میں آپ دیکھو یہاں پر آگے بڑھیں اور کومہ لگا کر 10 پہلے کر دیں اور 4 بعد میں کر دیں 10 پہلے کر دیں اور 4 بعد میں دیں دیکھو ایسے تو اب کیا ہوگا 10 سے 4 تک کیسے سمجھے گا یہ میں save کرتا ہوں تو دیکھو اب کیا ہوا دیکھو یہاں پر سب سٹرنگ نے یہاں پر result دے دیا لیکن دیکھو سلائس نے result نہیں دیا سمجھ گئے تو سب سب سٹرنگ کرتا کیا ہے کم ویلیو ہوتی چھوٹی ویلیو اس کو پہلے سمجھ لیتا ہے کر دیتے اور زوم کر لیتے یہاں پر خالی script رہنے دیتے اس طرح سکرپ اور سب سٹرنگ ٹیکس میں میں کیا کر دیکھو اب یہاں پر سب سٹرنگ لگا دیا ہم نے سب سٹرنگ کے بعد ہم کیا کرتے یہاں 0 سے start کرتے اور last ہم کرتے ہیں جو اس کی length length کیا ہے اس کی دیکھو 1 2 3 4 5 6 6 6 سے 1 2 یہ بتاتے کہ کتنا کم ہو جائے اس کی length سے ہم نے کیا کیا یہاں پر ہم نے لکھا text text dot length لکھا اور minus 1 1 1 مطلب پہلے 0 سے start اور text کی length سے 1 کم تک وہ پیچھے تک رہے 6 ہے 5 script ہو گیا اب اگر آپ یہاں پر اگر آپ یہاں پر 2 کر دیں 2 تو 2 گائب ہو جائیں گی سمجھ گیا آپ یہی وہاں پر کام کر رہی ہے calculator میں اس کا real example بنا دیکھاتا ہوں میں اس کو یہاں سے اڑھا دیتا ہوں اور اس کو save کر ہوں یہاں پہ کچھ نہیں رہا اور اب چلتے html میں چل کر تھوڑا سے example میں بنا لیتا ہوں میں یہاں پر بتایا جی input input میں input بنایا اور input text دی id input sorry id دی اس input اس کے بعد میں ایک button بنایا اور button کو id دی dell btn save کرتے save کرنے کے بعد میں دیکھو یہاں پر آگیا ہو گا اور یہاں پر لکھ دیجئے del save دیکھو یہاں پر del آگیا اب console کو بھی تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں console کو چاہیں console کو ہٹھائی دیجئے console کو ہٹھا دیجئے اب تو اب ہمیں کیا کرتے اس کو zoom کر اس طرح سے ٹھیک ہے یہ میں نے کر لیا اب دیکھو میں یہاں پر لکھوں گا delete سے back ہٹ جائے وہ ہم کرنا چاہتے تو ہم وہ scripting میں کرتے ہیں scripting میں بنائی del btn display میں save ہو گئی یہ input کی property ٹھیک ہے input display میں آگیا اور dbtn میں یہ button آگیا ٹھیک ہے اور آپ چلتے ہیں آگے اور ہم اس button کے لیے add event listener تیار کرتے ہیں یعنی event تیار کرتے ہیں دیکھو ہم نے کیا kira dbtn dbtn dot add event listener add event listener کیا اور add event listener کے اندر ہم نے یہاں پر بتائی click میں click دیا اور اس کے بعد میں نے function start کیا function اور function کو میں نے کچھ بھی argument پاس نہیں کیا پس function کے اندر لکھنا ہے let ایک اور variable بنانا لیا اور میں current text یہ میں ایک variable بنانا current text اور current text کے variable کو میں nے variable کے اندر kia save کرنا ہے display value آئے display dot value ٹھیک ہے اب دیکھئے کیا کرتے ہیں ہم یہ value display dot value اس کے اندر store ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم لگاتے ہیں وہ function جو ہم کر رہے تھے display dot value ہم نے لکھا equal to current text یہ current text سے یہ ہم نے لے لیا current text current text current text کے اندر ہم نے لگا dot sub string اور sub string کے اندر ہم نے 0 اور comma لگا کر ہم بتا دیا اس کی length current text ہم بتا دی current text ہم پھر سے لکھیں current text dot length current dot length اور length کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے minus one کرنا ہے اب سمجھ لیں تھوڑا سا یہاں پر پہلے ہی کلک function پہ display value میں save current text میں ٹھیک ہے اب display dot value جو ہے display value جائے display value جائے وہ کون سے جائے مطلب جو value hit ہو display میں وہ current text جو current text میں آئی value وہ اس کے اندر sub string ہو جائے sub string ایک minus ہو جائے zero سے minus مطلب ایک پیچھے سے minus ہوتی چلے جائے جیسے میں نے کر کے دکھا دیا ایک پیچھے سے length total length کی minus ہوتی چلے جائے بس اتنا اور اس میں show ہوتا چلا جائے display میں value ہمیں show ہوتی چلے اتنا کرنا ہے ہم نے save کرنا ہے یہاں پر کچھ بھی لکھنا ہے لکھ دیا اور del کریں آپ تو دیکھو ایک ایک پیچھے سے delete ہوتا چلا جائے سمجھ گئے تو یہی کام کر رہا تھا calculator میں del کا button اور del کے button پر لگا وہ sub string method ہے نا میں نے بتائے ھtml سے css javas kis جو جو اس میں ہو رہا وہ سارا کچھ کر دکھاؤ گئے تو جتنے complicated topics تھے وہ cover ہو گئے تو اس tutorial میں اتنا ہی کیسا لگا tutorial اگر آپ کو اچھا لگا تو like کریں share کریں اور guys اگر آپ نے ابھی تک ہمارے channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe کریں اور well icon کو دمانا نہ پھولیں جس سے آپ کو ہمارے notifications ملتے رہیں تو آج ملتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لئے take care and bye bye